اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایچ ایم سی بھائی خنسا کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بکرے کے پائے تو آئے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں ایک یہ تین سے چار انچ کا دارچینی کا ٹکڑا اور ایک بڑی علائچی ون انڈ ہاف ٹیبل سپون سالٹ ٹو ٹیبل سپون لال میرچ پاودر ہاف ٹیبل سپون کوری اینڈر پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہلڈی پاودر ون انڈ ہاف ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ یہ چار سے پان سبز میچن تھی جنہیں میں نے اس طرح سے کرش کر لیا اور یہ چار میڈیم سائز کے ٹو ماتر تھے جن کا پیسٹ پنا دیا اور یہ پائیں ہیں ایک بکرے کے پائیں ہیں انہیں گرم پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے ان کی سفائی کر لی تھی اور یہ دو میڈیم سائز کے پیانے جنہیں اتسانہ سے بری کارٹ دیا ہنہیں ہم پریشر ککر میں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں ہاف کپ کوکنگ آئل کا ایٹ کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں یہ پیاز ایٹ کر دیں گے اور انہیں میڈیم فلیم پہ ہم گرم کریں گے فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے یہ دارچینی کا ٹکڑا اور یہ ایک لائچی اسے بھی ڈال دیں گے پانچ سے آٹھ منٹ لگیں گے ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں گے پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جنڈر گارلک پیسٹ اسے ایٹ کر دیں گے اور یہ سبسٹیڈی پیسٹ اسے بھی ایٹ کر دیں گے اب اس میں ہم پائی ڈال دیں گے اور انہیں فرائی کریں گے دو سے تین منٹ اسی طرح سے فرائی کریں گے اب یہ ٹماتر پیسٹ اسے ڈال دیں گے پانچ منٹ ہم نے انہیں فرائی کر دیا اب اس میں ہم ایک گلاس فانی کا ایٹ کریں گے اب ہم اس میں مسائلے ایٹ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر ٹو ٹیبل سپون لال میچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر انہیں سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مسائلے کو پانچ سے سات میٹ تک بھون لیں گے مسائلہ ہم نے بھون لیا اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تین سے چار گلاس پانی کے ایٹ کر دیں گے ایک تفہہ ان سب کو مکس کر لیں گے اب ہم اسے لٹ دے کر کبر کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے اسے پکائیں گے پھر اشرا کوکر کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے لگا دیں گے ٹائٹلی باؤنڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر یہ ویٹ لگا دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے آدھے گھنٹے کے لئے پکانا ہے اوٹھے میں ہمارے پائے جو ہیں وہ بلکل نورم ہو جائیں گے گھل جائیں گے اچھی طرح سے آدھے گھنٹہ ہم نے انہیں پکا لیا تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں اس کی سٹیم اچھی طرح سے نکل گئی ہے پانی جو ہے وہ پائوں کا بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور پائے بھی ہمارے پک گئے ہیں اب ہم انہیں ہائی فلیم پہ دو سے تین منٹ اچھی طرح سے اور بھون لیں گے تاکہ یہ جو پانی ہے اس کے اندر وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے اور بھون لیں گے ہم ہم نے اچھی طرح سے یہ مسالہ بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی اٹ کریں کہ اتنا پانی ڈالنے کے جتنا ہم نے گریوی رکھنا ہے یہ پانچ کلاس پانی کے اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ جو پائے ہیں یہ سارے پانی کے اندر ڈپٹ ہو جائیں گے پندرہ منٹ یہ پکیں گے اتنے دیر میں ہمارا جو گریوی وہ بھی پک جائے گا پانی کچھا نہیں رہے گا زیادہ پتلا بھی نہیں اور زیادہ گھڑا بھی اس کا گریوی نہیں رکھنا ہائی فلیم پہ اسے پکائیں گے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی